پاکستان سوپر لیگ کی ڈرافٹنگ کی تقریب آج لاہور کے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں منقت کی گئی جہاں پر پاکستان کی تمام فرنچائزز پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائزز نے اپنے اپنے سکوارڈ مکمل کیے بڑے کھلاری انٹرنیشنل کھلاری جو ہیں وہ اس ڈرافٹ کا حصہ بنتے ہوئے دکھائے دیئے اور پک بھی ہوئے جیسن روی جیسے پلیئرز بھی ہمیں سکوارڈ کا حصہ بنتے ہوئے دکھائے دیئ آسٹریلیا سمیت سنگاپور کے پلیئرز بھی پاکستان سوپر لیگ کا حصہ بنے ہیں آسٹریلیا سے پلیئرز آئے ہیں انگلینڈ سے پلیئر آئے ہیں ویسٹن ڈیز سے سریلنکا سے تمام جھگہوں سے پاکستان سوپر لیگ میں پلیئرز کھیلنے آئیں گے اور تمام ٹیموں کے مکمل سکوارڈ کیا بنے ہیں کیا شیپ بنی ہے تمام سکوارڈ کی اس حوال سے آپ کو بتائیں گے کس ٹیم میں کونسا کھلاری شامل ہوئے ہیں پلٹینیوم ڈائمند گول سلور ایمرجنگ کیٹگری اور سپلیمنٹی کیٹگری میں بڑے کھلاریو کو لیا گیا لیکن احمد شہزاد جیسے بڑے کھلاریو کو کوئی حریدار نہ مل سکا کریس گیل ڈیوٹ میلر جیسے پلیئر انپک گے انہیں کسی بھی ٹیم نے خریدنا گھوارا نہ سمجھا اس پر ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے کون سے بڑے پلیئر جو ہے انسول گئے ہیں اور انہیں پک ہونا چاہیے اس حوالے سے بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آج ہم ڈرا اچھی لگی تو لائک بھی کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو بھی ویڈیوز آنے والے دن میں اپلوڈ کروں وہ آپ دکھ کر جلدہ جلد پہنچے رہے تو سب سے پہلے اگر ہم کوئٹا گلیڈیٹر کی بات کرے تو کوئٹا گلیڈیٹر نے پلیٹینیوم کیٹگری میں جیسن روی کو پک کیا اس کے علاوہ جیم سوئنس اور سرفاز احمد ان کے پاس آرےڈی موجود تھے ڈائیمنٹ کیٹگری میں انہوں نے ج عمر اکمل سوہل تنوید بینڈ ڈکٹ خورم شہزاد اور نوین الحق کو اپنے سکوارڈ کا حصہ بنایا ہے امرجنگ کیٹگری میں عبدالواہد بنگل زی جو کے ایک سٹائلش اوپننگ بلے باز ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں گے اس کے علاوہ محمد آشر قریشی جو ہے وہ اس سکوارڈ کا حصہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے سپلیمنٹی کیٹگری میں افغانستان کے نور احمد اور پاکستان کے احسان علی کوئٹا گلیڈیٹر کی ٹیم کا حصہ بنتے ہوئے ہ ہمیں دکھائے دیا ہے اس کے بعد اگر کراچی کنگز کی بات کریں تو کراچی کنگز نے کریس جورڈن بابر آزم اماد اسیم کو پلیٹینیم کیٹگری میں مطلب کیا ہے جبکہ ڈائمنٹ کیٹگری میں لیویس گریگری محمد نبی محمد آمیر ہمیں ان ایکشن دکھائے دیں گے اس کے بعد گولڈ کیٹگری میں جوئی کلاک شجیل ہان آمیر جیامین ان کی ٹیم کا حصہ بنتے ہوئے دکھائے دیں گے سلور کیٹگری کی جانب موف کریں تو ان کی ٹیم میں امید آصف ٹوم ایبل روحل نظیر محمد امران محمد الیاس فیصل اکرم امرجنگ کیٹگری میں اور قاسم اکرم جو ہیں یہ دو کلاری امرجنگ کیٹگری میں ہوں گے سپلیمنٹی کیٹگری میں تلہا احسن اور رومریو شائفر جو ہیں ویسٹن ڈیز کے وہ اس ٹیم کا حصہ بنتے ہوئے دکھائے دیں گے اگلی ٹیم جو ہمارے پاس آتی ہے وہ لاہور کلندر کی ہے لاہور کلندر نے فکر زمان کو ڈرافٹ کی پہلی پک میں لیا اور اپنے سکوارڈ میں واپس شام شامل کیا جس کے بعد ان کے پاس پلٹینم کیٹگری میں فکر کے بعد شاہینہ افریدی اور راشد خان ہیں جبکہ ڈائمنٹ کیٹگری میں ڈیوڈ ویزے حارس روف محمد حفیز ہیں گول کیٹگری میں انہوں نے زبردست پکس کی ہیں عبداللہ شفیق فیل سالٹ اور ہیری بروک ان کے سکوارڈ کے شامل ہوں گے اس کے علاوہ سلور کی اگر بات کے تو کامران غلام دین فیکس کرافٹ اور سوہل اکتر زیشان شفر احمد دانیال ان کی ٹیم کا حصہ ہوں گے امرجنگ کیٹگری میں زمان ہان مارس ہان ان کی ٹیم کا حصہ ہوں گے جبکہ سپلیمنٹری کیٹگری میں سبیت بٹیل اور سیر فیر الدین محمود ان کی ٹیم کا حصہ ہوں گے اس کے بعد اگر ہم ملتان سلطان کی جانے بھو کرے تو ملتان سلطان کی ٹیم میں پلٹینیوم کیٹگری میں جو ہے ٹیم ڈائمنٹ کو جو کہ سنگاپور کے پلیئر ہیں اور لاہور کلندر کے لیے لاسٹ یئر کھیلے تھے انہیں وائل کارڈ انٹری کے ذریعے انہوں نے جو ہے پک کیا ہے اس کے علاوہ محمد ری زوان اور رائلی روسو پلٹینیوم کیٹگری کا حصہ ہوں گے ڈائمنٹ کیٹگری میں اوڈین سمیت سوہی مقصود اور عمران تاہیر ان کے پاس موجود ہوں گے جبکہ گول کیٹگری میں شان مسود خوشتل شاہ شاہ نواز دانی ان کے پاس موجود ہوں گے سلور کیٹگری میں رومان رئیس آصف آفریدی انور علی رومان پاول عمران ہان سینئر ان کے پاس موجود ہوں گے جبکہ امرجنگ کیٹگری میں عباس آفریدی آمیر اسمت ان کے پاس موجود ہوں گے جبکہ سپلی بھائی یونائٹی کی جانے بھوک کریں تو اسلام بھائی یونائٹی کی ٹیم میں کولین منرو آصف علی حسن علی اس کے بعد ڈائمنٹ کیٹگری میں مرچنڈ ڈی لیں گے جو کہ زبردست طفاں میں ہمیں نظر آئے تھے ٹی ٹین لیگ میں وہ یہاں پر ان کی ٹیم میں حصہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور شاداب ہان کے ساتھ فہیم اشرف بھی ڈائمنٹ کیٹگری میں موجود ہوں گے گولڈل گولڈ کیٹگری کی جانے بھوک کریں تو وہاں پر ایلکس ہیلز محمد وسلم جونئور اور آزم خان گولڈ کیٹگری میں ہوں گے جبکہ سیلوی کیٹگری میں محمد احلاق ریس ٹوپلی دانش عزیز زفر گوھر اور پاول سٹرلنگ جو ہے ان کی ٹیم کا حصہ ہوں گے امرجن کیٹگری میں مبشر خان ان کی ٹیم کا حصہ ہوں گے اور ساتھ ساتھ محمد زیشان جو ہے وہ امرجن کیٹگری میں ہوں گے سپلیمنٹری کیٹگری میں رحمان اللہ گرباز اور اثر محمود جو ہیں وہ ان کی ٹیم کا حصہ بنتے ہوئے دکھائے دیں گے پشاور زیلمی کی جانے موو کریں تو ان کے پاس حضرت اللہ زازہ ہی جو کہ پشاور زیلمی کے فینس جاتے تھے کہ حضرت اللہ زازہ ہی جو ہے وہ واپس ان کی ٹیم میں آئیں تو وہ اب واپس آ چکے ہیں ان کے علاوہ وحاب ریاض لیم لیونگ سٹن اور ٹیم ڈیو سوری شوائی ملک شیف اور ریدر فورڈ اور حیدر علی اس ٹیم کا حصہ بنتے ہوئے دکھائے دیں گے گول کٹیگری میں عثمان قادر ساکر محمود اور حسین دلت ہوں گے جب کہ سلوہ کٹیگری میں سلمان ارشاد ارشاد اکبال سمین گل کامران اکمل اور ٹام کولر کیڈمور ان کے سکوارڈ کا حصہ ہوں گے امرجن کٹیگری میں سراج دین ان کے پاس ہوں گے اور محمد آمیر خان ان کے پاس موجود ہوں گے اور سپلیمنٹری کٹیگری میں بن کٹنگ اور محمد حارس ان کے پاس موجود ہوں گے یہ تھی آج کی ان تمام ٹیموں سکوارڈ کے حفاظ سے ویڈیو جو کہ آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے نیچے کمنٹ بوکس میں آپ کی خیال میں سب سے زیادہ مضبوط سکوارڈ کس ٹیم کا ہے وہ آپ نے ضرور بتانا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک بھی کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو بھی ویڈیوز آنے دن میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک کسی طرح جلدہ جلد پہتے رہے اللہ حافظ